بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل جاز گرین لائف پر دوستو یہ میرے پاس مہتیہ کا پودا ہے ایک مینا پہلے اس کی ایک شاہ پہ تین کلیاں آتی تھی لیکن اب ایک شاہ کے اوپر دس کلیاں جہاں وہ آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹیپس بتاؤں گا اور کچھ کھادے ہیں جن کے استعمال سے پودوں کے اوپر بہت زیادہ پھول کلیاں آتی ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ انہی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے دوستو اتنی شدید گرمی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودا بڑا ہی لش گرین ہے اور اس کے اوپر کلیاں بھی جائی ہیں دوستو موت یہ کہ جس شاہ پہ پھول کھل کر خوشک ہو جائیں تو آپ نے اس کو تقریباً دو انچ اوپر سے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے اس کانچانٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں سے دو مزید برانچز آئیں گی اور میں آپ کو کچھ ایسی کھادے بھی بتاؤں گا پہلے ایک شاہ کے اوپر تین پھول تھے اب دو شاہیں جو آئیں گے ان کے اوپر پانچ پانچ یا ساتھ ساتھ پھول کلیں گے دوستو یہ میرے پاس کریلیں ہیں ان کے اوپر سے ان کا چھلکہ تار لیا ہے ان کے چھلکے میں آئرن کیلشیم اور پوٹائشیوں کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے اس کو ہم آرگینک فرٹریلائزر کے طور پر استعمال کریں گے کریلے کے چھلکوں کے ساتھ ہم یہ تربوز کا چھلکہ استعمال کریں گے کیونکہ اس میں پوٹائشیم کیلشیم آئرن کے ساتھ ساتھ فاس فورس سوڈیم کوپر زنک اور میگنیز میگنیشم کی کافی اچھی مقدار اس میں پائی جاتی ہے تربوز کے چھلکے کو ہم کرش کر لیں گے کرش کرنے کے بعد یہ بھی کچھ اس طرح کا ہو جائے گا تو اب ہم کریلے اور تربوز کے چھلکوں کو مکس کر کے ایک دن کے لیے رکھ دیں گے ایک دن کے بعد ہماری کریلے اور تربوز کے چھلکوں سے تیار کردہ اورگانک فورٹی لائزر پودے کو دینے کے لیے تیار ہے شدید کرمی کی وجہ سے مٹی بھی کافی خوشک اور سخت ہے تو ہماری یہ فورٹی لائزر اس مٹی کو نرم بھی بنایا گی اور اس کو تھنڈا بھی رکھے گی اس سے ہمارے پودے کی جڑوں کی اچھی گروت ہوگی اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ برانچز آئیں گی اور اسی لحاظ سے اس کی کلیوں میں بھی اضافہ ہوگا پودے کے گرد تقریباً دو انچ گہرائی تک ہم نے مٹی باہر نکال لینی ہے اور اس میں تیار شدہ یہ فورٹی لائزر جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پودے کے گرد فورٹی لائزر ڈالنے کے بعد ہم گروتے کی مزے سے دبارہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر ڈام دیں گے اور اچھی طرح ڈامنے کے بعد اس کو کھلا پانی لگا دینا ہے تاکہ اچھی طرح یہ کھا جو ہے اپنا فنکشن کر سکے پانی اس فورٹی لائزر میں موجود سارے نیوٹرنٹس کو پودوں کی جڑوں تک پہنچا دے گا اور پودہ افزار کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے گرو کرے گا تقریبا دو ہفتوں کے بعد یہ جہاں سے ہم نے ٹریمنگ کی تھی کھانچانٹ کی تھی پودے کی یہاں سے تو دیکھیں یہاں سے تین پرانچوں جو ہیں نکل آئی ہیں نارمالی دو نکلتی ہیں لیکن اس جگہ سے تین پرانچوں نکلی ہیں اور اگر یہاں پہ پانچ پانچ کلیاں بھی آئیں تو پندرہ مزید نئی کلیاں آ جائیں گی جہاں کے پہلے یہاں پہ تین کلیاں آئیں تھیں یہاں پہ دو سب دیکھیں دو مزید نئی برانچوں آ چکی ہیں اور تقریبا سارے پودے کے اوپر جہاں سے ٹریمنگ کی تھی تو نئی دو دو برانچوں آ چکی ہیں تو جو اس بار کی ایشورٹی ہے کہ پانچ پانچ کلیاں بھی مزید نئی نکلیں گی جو ہم نے فرٹیکلائزر دی ہے تو ان کی تعداد جو ہے ہر شاہ پہ جہاں تین تھی وہاں دس دس پھول کے لیں گے جب پودے کے اوپر نئی برانچوں آ جائیں تو ایلو ویرا جل سے ایک نئی لکورٹ فرٹیلائزر ہم تیار کریں گے جو پودے کو بہت زیادہ بوسٹ دے گی اور اس کے اوپر بہت ساری کلیاں اور پھول کھلیں گے ایلو ویرا کے پتوں سے جل نکالنے کے بعد ہم اس کو نائف کی مدد سے باریک باریک اس کے پیسز کر لیں گے اور پیسز کرنے کے بعد اس کو ہم نے کسی برتن میں پانی لے کے تو اس میں اچھے طرح سے ان کو مکس کر دیں گے اور تقریباً دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے تاک ان کو ایسے ہی رکھ لینا ہے تو اس کے بعد ہماری جو بہترین فرٹیلائزر جائے وہ تیار ہو جائے گی جس میں بہت سارے منرلز وائٹامنز اور انزائم ہوں گے جس سے ہمارا پودہ جائے بہت تیز سے بوسٹ کرے گا اسے اور نئی برانچیں جائیں وہ طاقتبار ہوں گی اور ان کے اوپر نئی نئی کلیاں اور نئے نئے پھول آئیں گے ایلو ویرا جل سے تیار گئی یہ لکورڈ آرگن فرٹیلائزر پودے کی جڑوں کو تھنڈا بھی رکھتی ہے اور مٹی کو بھی نرم بناتی ہے ایلو ویرا جل کے یہ جو کرسٹل نظر آ رہے ہیں یہ بھی تھوڑی دیر میں پگل جائیں گے اور مٹی جو ہے ان کو ابزورب کر لے گی جذب کر لے گی اور پودہ جو ہے اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرے گا دو سو تقریباً ایک ہفتے کے بعد پودے کے اوپر بہت سارے پھول بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی خوشبو جو ہے آپ کے پورے گارڈن کو محکا دے گی اس کے اوپر نئی نئی کلیاں جو ہے وہ آتی جائیں گی اور پودہ جو ہے بہت ہی خوبصورت اور خوشنما جو ہے بنتا جائے گا تو دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئیے ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشن فوری طور پر پہنچ سکے دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لے گی اگر کوئی کمی بیشی رہ گی ہے تو ہم اس کو بھی دور کر سکیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ